اسلام علیکم ناظرین عمران یعقوب خان صاحب اور زفر حلالی صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی بڑی اہم خبر ظاہر ہے پریڈ ڈاؤنڈ میں ایک اہم جلسہ جس سے ابھی ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا خطاب آپ نے ملائزہ کیا بہت زیادہ چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگین انہوں نے ظاہر ہے اس حکومت کے اوپر تنقید کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیوٹرلز کو پیغام دیا ہے کہ ابھی بھی گیم حادثہ نہیں نکلی ہے کافی بڑا جلسہ چارج کراؤنڈ تھا بڑی سپرینز پر باقی شہروں میں بھی لوگ باہر نکلے احتجاج کیا مہنگائی کے خلاف تھی اور عمران خان صاحب کا پھر وہی مطالبہ کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ کچھ زمنی الیکشن کے حوالے سے بھی دعوت دی گئی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ڈالے عمران خان صاحب کی جانب سے دوسری جانب آج مریم نواز صاحبہ بھی بائی نکلی اور انہوں نے بھی تھوڑی کیمپین کی ہے زمنی انتخاب کے حوالے سے لاہور کے مختلف حلقوں میں ان کی کیمپین کتنی پورا اثر ہوگی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پہلے جاؤں ہی میں عمران صاحب کی طرف عمران صاحب پہنگائی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں تکلیف میں ہیں ایسے میں عمران خان صاحب انہیں بار بار دعوت بھی دے دیتے ہیں اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں اور لوگ نکل بھی رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اچھا کروڈو کر لیتے ہیں یہ سلسلہ آپ کو کہاں جا کے رکتا وہ نظر آ رہا ہے یہ سیاسی افرہ تفریح ہے یا پھر ان کا ایک پولٹیکل اتجاج کا حق ہے جس کو وہ استعمال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبینا دیکھیں لوگ نکل رہے ہیں لیکن ہر روز ہر آنے والے دن کے ساتھ لنکلنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے اضافہ نہیں ہو رہا کمی آتی جا رہی ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس سے دیکھیں عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک اپنا جو ووٹر اور سپوٹر ہے اس کو چارج رکھنے کے لیے اگلے الیکشنز تک کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طور بھی اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں وہ بار بار نیوٹرلز گو ہمپائرز گو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے بلاتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی تقریر کے حوالے سے جا اگر میں بات کروں تو آپ ایک بات دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب تقریر کرنے کا فن جان چکے اور اچھی تقریر کرتے ہیں لیکن آج کی تقریر میں ایسا لگا کہ وہ عمران خان جو لانگ مار سے پہلے ایک سخت لہجے میں بڑی دمکی امیز تقریر کرتا تھا اس کو شاید ایسا محسوس ہوا کہ پہلے جس طرح سے وہ اپوزیشن کے لٹے لیتے تھے اور پھر رگرہ دیتے تھے اور اداروں پہ تنقید کرتے تھے اب انہوں نے اداروں ان سے اپیل والا انداز اپنا لیا کہ اب بھی دیکھ لیں اب بھی دیکھ لیں پھر یہ ٹائم نہ ہو اب انہوں نے وہ والا لہجہ نہیں کیا تو جیسے بندہ سمجھا رہا ہو کسی کو کہ باز آجو اس سے بڑا معاملہ خراب ہوگا ہے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے سمجھایا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب انہوں نے کریز کے اندر رہ کے کھیلنا ہے تاکہ آنے والے الیکشن کی وہ تیاری کر سکیں لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ان کے مشیر یہ نہیں سمجھاتے کہ اتنی لمبی تقریریں اب لوگ سننے سے خطا جاتے ہیں عمران خان صاحب جتنی لمبی اب تقریر کرتے ہیں لوگ بہر اور شروع ہو جاتے ہیں تو اتنی لمبی تقریر بھی نہیں ہونی چاہیے آج تم انہوں نے پتہ تیاری کے ساتھ تقریر ہے لپس وغیرہ لے گا ہے سب کچھ لائے تھے لیکن آپ ایک بات کو سمجھے جو میں کل کہہ رہا تھا کہ کانٹرادکشن بہت ہے ان کی سیاست میں دیکھیں آج انہوں نے کیا کہا اپنی تقریر میں انہوں نے کہا جی ہم کبھی بھی ان کو حکومت کو نہیں مانیں گے ٹھیک ہے کل سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا جی ہم وزیر اللہ تسلیم کرتے ہیں حمزہ شباز کو اچھا نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں میری گزاری سنے نا بات یہ تسلیم تو کیا لیا نا آٹ آو کانٹیکس تو نہیں نا لیکن انہوں نے سترہ سترہ جولائی تک کہا چلے کریں وہ تو ایک لمبی کے لیے بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں یہ نا وہ تو کرتے ہیں مانتے نہیں چلیں بہرحال اچھا انہوں نے مان لیا اچھا کیا لیکن آج کا مجھے تو سو فیصل یہی لگا کہ یہ انتہابی جلسہ ہے دوسری بات یہ میں ایک پاکستانی کے طور پر ان سے ضرور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں دیکھیں آج عوام کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اپوزیشن جو ہے حکومتی جو اتحادی ہیں جو ان کی اپوزیشن ہے انس نے یارہ سو عرب روپے معاف کرائیں جس کے آدھے پیسوں سے سبسٹری جو ادھا دی جا سکتی تھی میرا حان صاحب سے بڑا ایک آج زانہ سا سوال ہے کہ حان صاحب آپ پونے چار سال حکومت میں رے آپ نے وہ آدھے پیسے ہی ان سے برامت کروا لینے تھے آپ ہی قوم کو سبسٹری دے دیتے ہیں ان سے پیسے چھین کے آپ تو نہیں ان سے بھی پیسے برامت کر سکے ان سے وہ پیسے وصول کر سکے جو قوم کے تھے آپ ان کو اسے آدھے پیسے نکلوا لیتے ہیں یقین کریں میں یہاں کھڑے ہو کے بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے ان کو سلیوٹ کرتے اور پوری قوم ان کو سلیوٹ کرتے لیکن معاملہ یہ کہ آپ معاشی بدحالی کی بات کرتے ہیں آپ لوٹ مار کی بات کرتے ہیں لیکن آپ بھی عملن کچھ کر نہیں سکے یا تو بتائیں کہ اچھا یہ اب میں آؤں گا تو میری یہ 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 غلطیاں تھی اب میں ان کو اس طرح سے حل کر دوں گا دور کر دوں گا اس دفعہ میں یہ کر دوں گا لیکن اگر قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے تو پھر جیسے پہلے لگایا تھا یہ دوسرے لگاتے ہیں آپ بھی لگاتے چلیجئے حلالی صاحب عمران صاحب کا خیال یہ ہے کہ شاید گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے پہلے تو اس پہ بھی آپ بتائیں گا آپ بھی کیا یہی سمجھ رہے کہ لوگ اب ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں ڈسپوائنٹ ہو گئے ہیں کہ جلسوں سے باہر نکلنے سے کچھ فرق نہیں پڑا تو اب لوگ نہیں اس طرح نکل رہے ان کا جو خیال عمران صاحب کا دوسرا کیا واقعی ان کی تقریر جو تھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک الیکشن کیمپین تھی جسٹ اور اب فردر ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے جی لالی صاحب مجھے پتہ نہیں ہے یا عمران خان عمران یاکوب صاحب کا چشمہ کا سائز یا چشمہ کا پاور کیا ہے مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ آج کا پریڈ گراؤنڈ جتنا فل تھا خود لوگ کہتے ہیں کہ اتنا فل کبھی پہلے نہیں تھا دوسری بات جن لوگوں نے گاڑیوں میں آئی تھی دو اور تین میل ان کو چل کے آنا پڑا جگہ نہیں تھی پاکنگ کرنے کے لیے یہ ہو گیا اسلام آباد کراچی میں آپ کو میں کیا بتاؤں ادھر خاصی لڑائی ہوئی ہے کہ یہ سٹیڈیم وہ نہیں لگانے دے رہے تھے سکرین اور ساؤنڈ بھی نہیں لگانے دے رہے تھے اس پہ بھی اور there was a huge crowd دیکھیں بات اصل یہ ہے چلیے بھول جائیں زیادہ کم ہم تو دیکھتے رہے نا پیکٹ جیم پیکٹ دوسری بات چلیے ہمارا چھوڑ دیں ہمارے آنکھ جو ہیں ڈیسیف کرتے ہیں ہمیں it depends کہ آپ کس کے ساتھ ہم دردی ہے آپ کا چینلز کیا کر رہے تھے بھئی ٹی وی چینلز جو ہیں وہ وہ بتاتے ہیں جو لوگ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کس کو دیکھنا چاہتے تھے مریم نواز کو کیا ان کو میں تو میں آئیکانٹ سے کہ میں نے ہر چینلز کا سوچ کر کے دیکھا ہے مگر میرے جو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تر زیادہ تر بائی فار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سن رہے تھے کیوں اگر ان کو نہیں سننا چاہتے تھے تیسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کا پول پرائیویٹ افیشل معنی ریلائیبل انریلائیبل جو بھی ہو اصری فیصد سے کم پولز بتا رہے ہیں امران خان کی پوپلیریٹی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں اگر ہم ملا کے اور پھر اکنالیج پرسپشن ان کا کرزما آنسٹی ان کا کچھ حد تک پرفارمنس ان گوفمنٹ جو نیشنل ایکنومک سروے میں اب واقعی گوفمنٹ نے خود چھاپا ہے یہ سب اگر ملا کے اور اس وقت ایک اور چیز اور یہ ڈراما نہیں ہے لوگ رو رہے ہیں آج ٹیلویجن پہ ایک آدمی رو رہا تھا کہہ رہا تھا یہ پہلے دفعے ہیں سالوں میں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے گھر نہیں جا سکا سویسائی ڈیسپریشن اور اگر ہمیں پسند آئے یا نہ آئے یہ کس کو بلیم کرتے ہیں ان کے پاس اور کوئی ہے نہیں ویڈرشپ کے علاوہ وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اتنا غیر ذمہ دار ہو کے ان کو کہیں اٹھو اور یہ کرو شاید وہ اٹھ کے واقعے جائیں اور ہاتھ سے لوگوں کو مارے ہیں آٹا کا پرائیس ہنڈرڈ روپیز کو کروس کر دیا ہے دیکھئے یہ بات چھپانا کہ اس وقت ایک ہی انسان اس ملک میں ہے ایک ہی لیڈر ہے جو خودداری truth honesty trust اس پہ لوگوں کا صرف اور صرف اس پہ یہ ہے belief ہے اور ہوں گے اس سے بہتر ہوں گے مگر سمینہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور politics میں نہیں ہیں چیک تو I'm sorry یہ deny کرنا کہ اس آدمی کی popularity way way ahead of anybody else اور اگر election میں سترہ دن یا بیس دن میں یہ نتیجہ نہ نکلیں تو پھر سب کو پتا چل جائے گا پھر یہ کیوں ہوا اور پھر میرے خیال میں اور بھی مصیبت آئے گی اچھا جی اب گزارش یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے میری نظر تو six by six ہے لیکن حلالی صاحب کی جو آنکھ ہیں نا اس کا میں نمبر دے چشمے کا پوچھوں گا لیکن یہ ضرور سمجھوں گا کہ شاید ان کی اینک کے شیشوں میں سے صرف وہ ہی نظر آتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ وہ اچھے لیڈر نہیں میں نے تو یہ کہا کہ وہ ایک سیاسی حقیقت ہے نہیں وہ نمبر سے بات کر رہے ہیں لوگ جو آ رہے ہیں سبینہ آپ تو جی آپ فوراں نہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ملنا ہے اب مجھے بھی بات کر دیں بات صرف یہ ہے حلالی صاحب کے لیڈر ہوں گے عمران خان صاحب بڑی اچھی بات ہے میں کہتا ہوں کروڑوں لوگوں کے لیڈر ہے بالکل ہے اچھی بات ہے اس میں بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک اچھا آدمی ایک کامیاب ترین کپتان ایک بہت اچھا کرکٹر ایک اچھا فلاہی کام کرنے والا انسان جس نے شوکت خدم ہسپٹل بھی بنائے اس کی کامیابیاں بڑی ہیں لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ سیاست دان بھی اتنا ہی کامیاب ثابت ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں وزیر آزم کے منصب پہ بھی بٹھا دیا لیکن پورے چار سال میں وہ بری طرح سے اس میں ناکام ہوئے اور خود حلالی صاحب اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ تسلیم کرتے تھے کہ اس اس معاملے میں حکومت ناکام ہو گئی اب جو بندے کی انہوں نے رونے کی بات کی بلکل ٹھیک ہے مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہے اس سے تو میں یا کوئی بھی نکار نہیں کر سکتا بلکل بڑی ہے دوسری بات یہ جو انہوں نے بات کی کہ پاپولیریٹی کی کہ کون مریم کو دیکھ رہا تھا اور کون عمران خان صاحب کو تو دیکھیں مریم نواز اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ہم نے تو مقابلہ ہی نہیں کیا میں نے تو مریم کے میں ابھی بات ہی نہیں کی معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز ابھی لیڈر بن رہی ہیں ان کے پاس تو کوئی ابھی عدد آیا بھی نہیں ابھی تو وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی اور عمران خان صاحب تو ایک ہیرو رے پہلے بھی اور پھر وہ وزیر عظم کے منصب تک پہنچے تو یہ ابھی اس طرح سے معازنہ ہو نہیں سکتا ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا میں صرف یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے چانے والے جتنے بھی ہیں آپ کو یہ ریزلٹ نظر آ جائے گا لیکن ان کا رویہ کیا ہوگا وہی جو ہلالی صاحب کا ہے جو انہوں نے آخری بات کی ہے کہ اگر عمران خان الیکشن ہار گئے تو پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہی تو بات ہے ستارہ جولائی کو جب ریزلٹ آئے گا تو اگر تو پی ٹی اے جیت گئی تو یہ ہی عمران خان صاحب کہیں گے دیکھا میں نے کہا تھا کہ ہم جیتیں گے اگر ہار گئی تو یہ کہیں گے ہو ہو تاریخ کی شدید ترین داندھلی ہو گئی ہے اس سے بڑی داندھلی نہیں ہو سکے بھئی اتنا ظرف تو ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں میں صرف پی ٹی اے کو چھوڑ دیں عمران خان کو چھوڑ دیں کہ جیت کو سیلیبریٹ کریں اور ہار کو تسلیم کریں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے پھر اس اس طرح کا سسٹم بھی ہو کہ جس پہ سب اعتماد بھی کریں یہ بھی ضروری چیز ہے نا صرف یہ تو نہیں کہ بھئی سب نے ماننا ہی ہے لیکن چاہے سسٹم اس میں جو بھی ہو یہ میں صرف پی ٹی اے کی بات نہیں سب کے لیے بلکل ایسے کہ ہر جگہ جیسے بھی یہ سندھ کے سندھ آتی انتخاب کی ہوئے ہیں آپ کی سو فیصد نہیں ہزار فیصد یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں سندھ میں جس طرح سے یہ الیکشن ہوئے ہیں وہ صحیح بات ہے ان کی اپنی اتحادی جماعتیں بھی عمران خان صاحب جس سے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے اس وقت ملک کا ہر زیشور آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر اسی طرح کے الیکشن ہوں گے اسی طرح کے علاہات ہوں گے تو ہم یہاں بیٹھ کے پنجاب کی الیکشن پہ بھی اسی طرح سے کریٹیسائز کریں گے اور کہیں گے کہ حمزہ شباز کی جو حکومت ہے پنجاب میں انہوں نے یہ داندلی کی ہے اور یہ برا کیا ہے غلط کیا ہے چلی آپ نے مریم کا ذکر کیا تو میرا ایک سوال ہے زمنی انتخاب کی کیمپین کو مریم نے لاہور میں آج مکلے فلکوں میں کتاب بھی کیا امران صاحب مریم نواز صاحبہ جب کشمیر کے الیکشن کی کیمپین میں گئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے لوٹوں کا گہراؤ کر رہا ہے جو ہمارے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں اب پی ٹی آئی کے منہر فراقین کی کیمپین وہ خود لیڈ کر رہی ہیں تو وہ یہ اتضاد نہیں ہے کیا کہ وہ ایک طرف پہلے وہ کہتی تھی کہ لوٹوں کا گھراؤ کریں اب لوٹوں کی کیمپین کو بڑا اچھا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اس کے دو پہلوں ہیں پہلی بات یہ کہ ان بیس میں سے دس وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب نہیں ہوئے تھے بعد میں شامل ہو گئے تھے میری بات سن لیں نا آپ پہلے بات کو سمجھے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب نہیں ہوئے تھے اس لیے ان کا کیس ذرا ڈیفرن ہے دوسری بات یہ ہمارے سیاست دن چاہے وہ مریم نواز ہوں اور چاہے عمران خان ہوں وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو ان کے اپنے بندے جانے پہ ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے دوسروں کے بندے آنے پہ ان کا بیان کچھ اور ہوتا ہے تو یہ تضاد ہے یہ تمام سیاست دنوں میں تضاد ہے عمران خان صاحب نے بھی تو یہ ہی کیا تھا جو لوگ ان کے پاس گئے تھے جو ان سے اپنے گلے میں پی ٹی آئی کا جنگار مفلد ڈلوا لیتا تھا وہ پاک صاف ہو جاتا تھا اور جو نہیں ڈلواتا تھا وہ کرپٹی رہتا تھا چاہے اس پہ نیب کے کیسیز ہوں بندہ ان کے پاس گیا تو دودھ کا دولا ہو گیا نہیں تو نہیں حلالی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یہاں پر اگر کیمپین لیڈ کر رہی ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے بڑا ٹاف ٹائم بن جائے گا یہاں پر اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو بڑی ہسانی سے جیت سکتی ہے کہ کیا اس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم کا کیمپین کرنا کتنا ایفیکٹیو ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے لیے مریم نواز کا ایک بڑا ڈسابیلیٹی ہے ڈس اڈوانٹیج ہے کہ ان کا گورنمنٹ آنے کے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس نے ہر سپیچ میں ہر تخریر میں انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے اور اگر وہ ہوتے تو مہنگائی نہیں اتنا ہوتا یہ تو ایک ہر تخریر میں اب جب ان کا مہنگائی پچاس اور سو فیصد ان کے زمانے میں بڑھ گیا ہے تو لوگ سننا چاہتے ہیں ان سے کہ ایک یہ کیسے ہوا اور دوسرا آپ اس کے بارے میں کیا کریں گی نہ وہ ایک ایکسپلینیشن نہ دوسرا ایکسپلینیشن تو اس کی کریڈیبیلیٹی جو ہے زیرو ہو گئی ہے اب ایم ساری شی ایس آسٹ ای ہیو جو آنٹ اف کریڈیبیلیٹی اب میرے خیال میں اس لیے ریفلیکٹ یہ کر رہا ہے لوگ اس کو کریڈیبیل جب ایک پولیٹیشن کو کریڈیبیل نہیں سوچتے نا مثال کے طور پہ آج کیا ہو رہا تھا آج عمران خان خود نواز شعبال شریف کے کلپس بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو یہ ہے آدمی جو کہہ رہا تھا کہ میں زرداری صاحب کے پیٹ چیر کے اس کے جو چوری کا مال سب واپس لاؤں گا اور اب انہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان کی تعریفیں کر رہا ہے اور اب وہ اس کو لیکچر دے رہے ہیں کیسے اتحادیوں کے ساتھ کیسا تمہیں بہیو کرنا چاہیے تو this is losing your credibility اب ان میں کچھ رہائی نہیں ہے اس لیے اس کو اتنا آسانی سے عمران خان ان کو کہہ سکتا ہے کہ they are useless اور یہ مریم کا بھی بہت بڑا برا reaction ہوا ہے خاص طور وہ لوگ جو سوچتے تھے واقع شاید ان لوگوں کے پاس کچھ ایسا ہے جادو کہ یہ prices کو کم کریں گے اور نہیں بڑھنے دیتے اب عمران خان advantage دے رہا ہے price increases میں کیا ان کو پتا نہیں تھا کیا ان کو خیال نہیں تھا کہ اتنی بڑی جھوٹ ہم نہیں کہنا چاہیے کیا ان لوگوں کو کچھ اور dimension نہیں لینا تھا price rise کے and the result of inflation اور جو ان کا بھی قصور نہیں ہے اس کا بھی جتنا قصور نہیں تھا ان کا بھی قصور نہیں ہے مگر جس طریقے تھے انہوں نے exploit کرنے کی کوشش کی اب وہ اس کو backfire کر رہا ہے as a result they have no credibility کوئی بات ہے کہ مہنگائی پر سب ہی سیاست کرتے ہیں لیکن eventually پھر سب کو وہی کچھ کرنا پڑتے لے کرتے ہیں میں ایک چھوڑا سب ریکل ہوں آپ پر سوالے صرف ایک بات اس صرف مہنگائی پہ نہیں ہر بات پہ حلالی صاحب نے ابھی جو کہا نا کہ وہ عمران خان صاحب کلپ چلا رہے تھے کہ دیکھیں شباز شریف زرداری کے بارے میں کیا کہتے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی تو عمران خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا ان کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے چودری پرویزلائی کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے تو یہ سب سیاست کرتے ہیں ہم لوگ جلیے جی ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین چھوٹا صاحب بریک کے بعد آپس آتے ہیں مزید discussion کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ کے لیے ویلکم بیک ناظرین اور political situation کے اوپر بات ہو رہی ہے عمران خان کا جلسہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان میں انتخاب کی کیمپین بھی اسی حوالے سے اب شامل کرتے ہیں جناب ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب سینئر صاحب اور ان کے پرسن ہمارے ساتھ اس سکھ موجود ہیں ان کا تجزیہ بھی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب تھانکیو سو مچ فور یہ ٹائم آپ کو خوش آمدید کہتی ہو شو پر اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ کیا آج کے جو یہ تھا سارا شو پاور شو پیٹے آئی کا اس کے اوپر کیا آپ کا انیلیسز ہے لوگ کیا ڈیسرموائنٹ ہو کے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں یا ابھی بھی انٹاکٹ ہیں اس نیرٹیو کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے بیلد کیا جی دیکھیں میں اسپیشلی اس کو دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں کوئی تقریب ان چھ بجے وہاں سے ساڑھے سات بجے کی قریبہ نکلا اس وقت ابھی عمران خان صاحب نہیں آئے تھے میں یہی احساس کرنا چاہ رہا تھا کہ ستائیس مارس کو جب وہ پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا تو اسی قسم کا کراؤڈ ہے اسی قسم کا انتھیویزیسٹک کراؤڈ ہے یا اس سے مختلف قسم کا کراؤڈ ہے یا اس سے کم قسم کا کراؤڈ ہے تو میں وہاں پہ رہا تقریب ان ڈیٹ گھنٹا یہی دیکھنے کے لیے میں نے بہت گھوما تھا خاصی بڑی تعداد میں لوگ تھے لیے مجھے لگ رہا تھا کہ اتنے نہیں ہیں جتنے اتنے نہیں ہو سکیں گے اس وقت جب میں وہاں سے نکلا ساڑے 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 اور میرا خیال تھا کہ حمران خان صاحب بہت دیر لگائیں گے یہاں آنے کے لیے کیونکہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ پنڈی سے آہستہ آہستہ آئیں لیکن اس کے بعد جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو مجھے نکلنے میں خاصی دکت ہوئی بکاوز بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انٹر کر رہے تھے ہر طرف سے پچاس پچاس چالے 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 کی ٹولیوں میں گاڑیاں بھی بہت تھیں اور اس کے بعد جو ہم نے سین دیکھے اور اسیسپنٹ کی کہ تقریباً جب وہ خود وہ پہنچے تقریباً آٹھ بجے آٹھ بجے انہوں نے پہنچنا تھا آٹھ بج کے کچھ میرے پہ وہاں پہنچے تو وہ اپنے ساتھ پنڈی سے بہت بڑی تعداد میں کراوٹ جو ہے وہ پھل کر کے لائے اور تقریباً ان کا اسی قسم کا امپیکٹ جو ہے وہاں پہ تھا جیسا کہ ساتھ آئیس مارچ کا تھا کیا اسلامباد کے اندر اپنی بڑی تعداد میں لوگ آئے پرابی نہیں آئے ہوں گے بکاوز اس وقت ٹیلی کوم کمپنیز کا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آ سکا تھا جس سے پتا چلا تھا کہ اسلامباد کے اندر مختلف شہروں سے پانچے لاکھ لوگ جو ہیں وہ داخل ہوئے تھے جو ادھر ویسے اسلامباد کے ریزیڈنٹس نہیں وہ ڈیٹا ہمیں کمپنی سے ہی مل سکے گا ٹیلی فرم کمپنی سے جو تین ہماری بڑی کمپنی جس میں جائز ہے تیری نور ہے ان سے بنا جل سکتا ہے کہ ٹوٹل کتنا تھا اس وقت پر یہ ہے صورتحال لیکن ڈاک سب یہ جو کراوڈ تھا یہ تو سارے پاکستان سے انہوں نے منگوایا بھی نہیں تھا ان کا اعلان یہ تھا کہ یہ یہ ہی کا کراوڈ ہے باقی لوگ تو اپنے اپنے سکرین پر اپنے شہروں میں دیکھیں گے جلسہ تو اس لحاظ سے یعنی براول پنڈی اور اسلامباد کے پوائنٹ او ویو سے زیادہ تو ظاہر اپنے انہی کا ہی کراوڈ ہوتا جو ان کا فوکس ہے مطلب آپ نے چونکہ پوچھا کہ کراوڈ کا سائز ورک لوگ ہمیشہ پاکستان میں سمجھنا چاہتے ہیں کراوڈ بہت انتھیوزیاسٹک تھا چونکہ میں لوگوں سے ملا بھی بہت ہی جو شو خوروشتہ کراوڈ میں بہت انتھیوزیاسٹک تھا اور دوسرا فرق یہ تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کا فوکس تھا غالباً کوئی آخری مارکہ ٹائپ کہ وہ ایک بہت بڑا کراوڈ لے کے آئیں گے اور اسلامباد شہر کا گہراو کر لیں گے یا اسلامباد کو ایک بے دستو پاک کر لیں گے اس آئیڈیا سے وہ نکل چکے ہوئے ہیں اب ان کا جو آئیڈیا ہے وہ جو ان کو بہت سمجھایا بھی کہا ہے کہ آپ کو سامل جنسلی بورے پاکستان میں ایک شو خورس کرنی چاہیے تو یہ ہم نے فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں میں مسلسل اس کو دیکھ رہا ہوں فوٹیج چپاک کی سب آرہی ہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ کراچی سے بھی فوٹیج آرہی ہے لاہور سے بھی آرہی ہے سیالکورٹ سے بھی آرہی ہے گجرانوالا سے بھی آرہی ہے فیصلہ باد سے بھی آرہی ہے لئیہ سے بھی آرہی ہے بشاور سے بھی آرہی ہے اور بہت سے تو تقریباً تین برزن شہر ایسے ہیں جہاں کہیں کم کہیں زیادہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بھرحال سڑکوں پہ لے ہیں تو ایک بیسک چیز جو ہے پولٹیکل موبیلیزیشن کی ہے کہ آپ تقریباً ان کو دست افتے ہو گئے ہیں ناؤ اپریل کو وہ پرائم میرسٹر نہیں رہے ناؤ اپریل ناؤ مئی ناؤ جون اور یہ ناؤ جولائی کے قریب ہمارے تو تقریباً نوے دن کے بات ہی ان کے پاس ایک بہت بڑی پبلک کو پیل ہے اور یہ امپریسیو ہے اور یہ ابھی بھی یہ جلسہ ان پہ ہے یہ بیسکلی گراؤنڈ سیٹ کرتا ہے پنجاب کے بائے الیکشن کے حوالے جو جی 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 ڈاک سب یہ فرمائیے گا کہ آج کی جو ان کی تقریر ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں کہ ابھی بھی آپ کو کہ وہ اتنے ہی اگریسیو ہیں یا آپ وہ سمجھ گئے ہیں کہ کریز کے اندر رہ کے کھیلیں تاکہ اگلے انتحاب ہیں جو انتحابات اس میں اپنی جگہ بنا سکیں دیکھیں یہ بڑا اچھا بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا پرووکیٹیو اور بڑا ضروری سوال ہے کہ میں یہی اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جاتے تو ہیں ہر طرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پوری تقریر بگر آپ اس کو سمپ کریں آہ تو ان کا وہ بات تو کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ اور اداروں سے لیکن ان کا جو ان کا جو بہت زیادہ ٹارکٹ ہے جن کو انہوں نے جن کو ذت و کوب انہوں نے کیا یا جن کے مضمت جنہوں نے بہت کی اور وہ ویڈیوز دکھائیں یہ ایک بہت ہی نیا ٹرنڈ ہے جس میں کم از کم درجن سے زیادہ میرے خلال کلپ سے استعمال کیے گئے نواز شریف صاحب کے آسیف علی جرداری کے بلاب البٹو کے شہباز شریف کے مستہ اسماعیل کے اور اس کے تین سیٹ سے ان کلپ کے جہاں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کورونا کا فرصور نے کلپ دکھایا کہ کسنا سے یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کو بند کر دو لوگ مر جائیں گے اور ہیلتھ ریزاستر ہے اور میں کھڑا رہا اور میں نے بڑی ایک دیسیجن ویکنگ دکھائی کہ مجھے پتا تھا کہ پاکستان بند کرنے سے نقصان ہوگا تو انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ ان کی دیسیجن ویکنگ ٹھیک نہیں ہے ان کی لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے یہ کرپٹ ہیں یہ کمزور ہیں مخاطب وہ تھوڑا اوٹ اسٹیبشمنٹ سے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ لوگ لے کر آئے ہیں پاکستان چلانے کے لیے اور ان میں نہ تو لیڈرشپ ہے نہ ان کی کریڈی بیلیٹی ہے نہ ان کی آپس میں بن سکتی ہے اور یہ اسٹیبشمنٹ سے بھی حملے کرتے ہیں مخاطب اسٹیبشمنٹ سے تھے لیکن اگر آپ کا قویشن یہ ہے کہ وہ گریز میں رہ کے کھیل رہے تھے تو وہ دیفنی گریز میں رہ کے کھیل رہے تھے اچھے روک صاحب آپ نے زمنی الیکشن کی طرف بات کیا ٹرن کیا تھا جب آپ پچھلی گمنٹ کر رہے تھے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے بائی الیکشن میں کیا چانسز ہیں کیونکہ اس گورنٹ کے لیے سٹویشن تو کافی ٹف لگ رہی ہے مہنگائی ہے ظاہر ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کا غم و غصہ ہے لوڈ شیڈنگ ہے اور پھر اوپر سے عمران خان صاحب بھی مسلسل پریشر رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو کیا چانسز جلسے میں عمران خان صاحب بھی دو جیزیں کہیں ہیں زمنی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ زمنی انتخابات جو ہیں اس کو یہ صرف اور صرف دھاندی سے جیتنے کی کوشش کریں گے لیکن ساتھی وہ مسلسل یہ بھی کہتے رہے کہ ہم ہمیں تیار ہونا ہے کہ باوجود اس تمام تر دھاندی کے ہم نے رگنگ کے باوجود ان کو جیتنے نہیں دینا اب جو ہمارے ریپورٹر سے مسلسل ہمیں خبریں مل رہی ہیں پنجاب کے بارہ بیس کانسیٹنسز میں وہ تو یہ ہے کہ انتظامنی انتظامنیاں کو یونین کانسلز کے لوگوں کو جو اس وقت ہیں فیر میں یہ نہیں ہیں جو ایکس چیئر میں نے ان کو اسسسٹن کمیشنرز کو ڈیپٹی کمیشنرز کو کمیشنرز کو پنجاب کی پروینشل بیروپٹرسی کو پولیس کو بہت زیادہ موبیلائز کیا گیا وہاں پہ اگر وہ ساری کم توڑ دیتی اگر لاہور ہائی کورٹ یا سپرین کورٹ جو ہیں وہ حمزہ کو ریموز کر دیتی کیونکہ پوائنٹ افنسپل انہوں نے مانا لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بنچ نے دی اور سپرین کورٹ نے بھی اتنا کھل کے نہیں کہا جاتا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا اپنے آٹھ پیج کی ڈیسیزن میں تو اگر حمزہ شہباز کو ہٹا دیا جاتا تو پھر تو حمزہ شہباز بہت بری طرح سے یہ الیکشن ہار جاتے جو ہمیں انڈرسینڈنگ آ رہی ہے لیکن چونکہ حمزہ شہباز کو ہٹایا نہیں ہے اس کے پنجاب کی انتظامیہ کو میسیج یہ ہے کہ حمزہ کو چیتان ہے اب اس پہ ہوگا جھڑا بکوز اگر الیکشن بہت ہی ویزبل کری کے سرک ہوگا نظر آئے گا تو میرے خیال اس الیکشن کے بعد بھی جھڑا کھڑا ہو جائے گا کیا ہوگا کیا تو انتظامیہ کی سو کا ذمہ داری ہے کہ کم از کم ہم حمزہ کو چودہ پندرہ سیٹیں دلائیں گے تو حمزہ چیفین سے رہ سکتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہے بیس میں سے چودہ سیٹیں حمزہ کو دلانا ٹھیک ڈاک صاحب مسلم لگ نون کو یا حمزہ شہباز کو چیف منسٹر رہنے کے لیے نو سیٹیں چاہیے لیکن پی ٹی آئی کو اپنی حکومت دوبارہ بنانے کے لیے پرویز اللہ صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے چودہ سیٹیں چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میرٹ پہ بھی یہ پی ٹی آئی جیت گئی تو مسلم لگ نون تسلیم کرے گی یا مسلم لگ نون جیت گئی تو پی ٹی آئی تسلیم کرے گی ریزلٹ کو مجھے امران سکتے کہ زمنی انتخابات کے ریزلٹ سے معاملہ سٹل نہیں ہو سکیں گے اس پیبرشمنٹ کی یہ کوشش ہے پاکستانی بہت بڑے سیاسی گرداب میں پھز گیا ہے جس میں سے اس کو صرف آپ صرف جنرل ایلیکشن نہیں نکال سکتے ہیں اس میں سے نکل نہیں سکتے بکوز اسٹیبشمنٹ اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہے اس پورے کرائیسس میں پہلے وہ اس وقت ایکسپوز ہوئے جب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں نون نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور نون پی ایم ایلن نے یہ ایکسپوز کیا اپنے لوگوں کو کمز کمز کیا کہ یہ الیکشن جو تھے یہ جنرل ایلیکشن نہیں تھے اور یہ اسٹیبشمنٹ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اب دوسری طرف سے اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کی اسٹیبشمنٹ کی نون سمجھتی تھی یہ پی ٹی آئی اور اسٹیبشمنٹ کا الہاب تھا تو اب دو بڑی پولٹیکل فورسز جو پنجاب کی ہیں دونوں ہی در حقیقت اسٹیبشمنٹ کو جو ہے نون کا بھی تو ایک ٹیمٹ رہی ہے یہ الائنس ہے نا اسٹیبشمنٹ کے ساتھ وہ کوئی بہت ایسا لمبا چھوڑی محبت ان کی ہے نہیں ہے تو پاکستان کی اسٹیبشمنٹ بہت دوری سے پھس گئی آج تک ان کی گیم یہی تھی کہ وہ کرتے بھی سب کچھ رہے لیکن لوگ ان کو کہہ بھی نہ سکیں اب کوئی ایسا بچہ ہی نہیں پورے پاکستان میں جو اسٹیبشمنٹ کو کھل کے نہ دیکھ رہا ہو یعنی ویڈیوز وہ ریلیز اگر کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی ہیں آرڈیو بھی اگر آتی ہے بھی جیسے جیو میں چلا رہے اگر دونوں کی سوچ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں ایک ہے تو کیا کبھی کسی مہور پہ یہ اس موضوع پہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں عمران بلکہ نہیں کٹھے ہو سکتے ہیں اگر کٹھے نہیں ہو سکے تو میرے خیال اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے چونکہ ایک کرپشن کو ڈیوائیڈنگ لائنگ کر دیا تھا پاکستانی پولٹیکس میں دارالحرب پر سلزارالاسلام اور ان کا اپنا جو ایک اور ابھی بھی اسی کو وہ پلیٹ کر رہے ہیں وہ حملے بھی آپ دیکھیں کہ آج سارے انہوں نے بات اسٹیبشمنٹ سے کی ہے لیکن کہلی انہوں نے نکالی ہے شہباز شریف کو حمزہ کو شہباز کو نواز شریف صاحب کو مریم کو اور آفی فریض زرداری کو اور کسی سٹیج پہ ایسے بہت لوگ ہیں دونوں طرف پی ایم ایلنگ بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں اور یہاں پہ بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں پیٹی آئی بھی جو سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ سب کو نچا رہی ہے اور سب کو انہوں نے ایک بندہ کرنات جو ہے وہ پاکستان میں نچایا ہے اس سے اہم سوال ہے جو کرپشن کا آپ نے ذکر کیا یہ انہیں کرپت ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مسلم بھی نون جو اب یہ کس سے لا رہی ہے عمران خان صاحب کے ناک کے نیچے جو کرپشن ہوتی رہی ہے یا پنجاب میں بزدار سرکار کے حوالے سے یا فرہ گوگی یا ایون آج مریم نواز نے جو الزام لگایا بوشرا صاحبہ کے بیٹے پہ تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہر نئے دن کے ساتھ تو ان کا بھی کیوں نیا کیس آ رہا ہے تو پھر بات تو ایک طرح کی ہو گئی دیکھیں میں تو لانگ ٹرم دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا کراوس تو ختم ہوتے نظر نہیں آ رہا نا دونوں جماعتوں اور باقی سارے پاکستان کے لوگ جن کا جماعتوں سے تعلق نہیں وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت تو اسٹیپلشمنٹ کرتی ہے اور سیاسی جماعتوں کو ٹیمٹری طور پر لائے جاتا ہے اور سارا بلیم جو ہے وہ ان کے اور پھینک دیا جاتا ہے سو بیسے کی عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاستان جو ہیں وہ نکمے ہیں اور انکومپیٹنٹ ہیں تو اب آئیسا اس سے ایک فیلنگ یہ گروہ کر رہی ہے کہ سیاستانوں کے پاس کوئی بہت پاور ہے ہی نہیں ہے جتنی جتنے طاقتور اور مواصل فرائمس اور نواز شریف صاحب تھے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار ساترہ کے درمیان میں عمران خان اس کا اشعر اشید نہیں تھے ان کے ان کی حکومت میں اسٹائبشمنٹ کا کنٹرول اور پینیٹریشن نواز شریف صاحب کی حکومت کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا اب شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہے اور بالکل ایک جو ہے بالکل ایک ریپیزنٹیٹر کی حکومت ہے تو یہ کتنی دیرے تک یہ سیاست ایسے ہی چلے گی اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ڈیڈ لگ ہو گیا ہے جو خود بڑی اسٹائبشمنٹ انٹیلیکچولی انڈرسینڈ نہیں کر پائی کہ اس نے اپنے لیے کتنا بڑا کرائیسس کھڑا کر لیا اس میں سے وہ کیسے نکلے گی یہ کہہ رہا ہے اور سب کے لیے کرائیسس بن گیا بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیسو مچ میرے ٹائم بلکل چند سیکنڈ کرے گیا میں لالی صاحب شاید کچھ ایڈ کرنا چاہیے لالی صاحب جلدی سے آپ کمنٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر میں کلوزنگ کی طرف جاتا دیکھئے سیاستدانوں نے کیا کیا ہے پاکستان کو اور جو لوگ ان کو حمایت کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اکاؤنٹابلیٹی جو نیب لوڈز میں چینجز آئے ہیں وہ نان اکسپٹبل ہیں اگر وہ نان اکسپٹبل ہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کو وہ نان اکسپٹبل ہیں تو پاکستان کو کیسے وہ اکسپٹبل ہو گئے اگر وہ انجسٹ ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تین سو لوگ یا دو سو لوگ بیٹھ کے ایک انجسٹ لوگ کو اکسپٹ کیا ہے اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے یہ نا this is wrong اور تم criminals ہو مانے کہ آپ نے money laundering کو آسان کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تم نے جانبوچ کے کیا یا تمہیں فرخ نہیں پتا چھو ایک ہے تو چلے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے لیکن اس پہ ظاہر ہے کلیفکیشن بھی ضروری ہے کہ کس حد تک ان کی اوبجیکشن اور کیا ہیں اس پہ ڈیٹیل میں پھر بات کریں گے آج پروگرام کا وقت ہوں ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی